موزد سامین اسلام علیکم موزد سامین انسان اس زمانے میں جی رہا ہے جہاں ہر چیز کی وضاحت سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے جب ہم کسی بھی معاملے میں علجتے ہیں تو اسے سائنسی طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکیسویں صدی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت سائنسی حصولوں کی بنیاد پر ناممکن ہے دنیا میں کچھ جگہوں پر ایسے پرسرار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی وجوہات تحال انسان معلوم نہیں کر سکا اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے مقامات کا ذکر کریں گے جہاں رونما ہونے والے واقعات کی آج سائنسی بنیادوں پر کوئی وضاحت نہیں دی جا سکی تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور تمام نئی آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عجیب و غریب آوازوں والا شہر کبھی آپ نے ریڈیو یا ٹی وی کی فریکوینسی ٹھیک کرتے وقت سسراہت کی ناغوار آواز سنی ہوگی یقیناً اگر مسلسل یہ آواز سننے کا کہا جائے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے میکسیکو کے ایک گاؤں ٹاؤس میں اسی قسم کی سسراہت والی آوازیں ہر وقت لوگوں کو سنائی دیتی ہیں اور وہاں ایسا انیس سو نوے سے ہو رہا ہے کانوں میں مسلسل سسراہت سے مقامی افراد دماغی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور حکومت ان پرسرار آوازوں کی وجہ جاننے میں تاہل ناکام ہے ماہرین نے ایک نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ مقامی افراد کی قوت سماعت اوز سے زیادہ ہونے کے سبب انہیں وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو عام لوگ نہیں سن سکتے اس کے بعد نمبر دو پہ ہے پیاسا غار امریکی ریاست منسوٹا میں ایک ایسا غار ہے جس میں جانے کے بعد پانی پرسرار طور پر غائب ہو جاتا پہاڑ سے آنے والا پانی آبشار کی صورت نیچے گرنے سے قبل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا پانی ایک طرف آبشار کی امانت زمین پر گرتا ہے اور دوسری طرف غار میں چلا جاتا ہے غار میں گرنے والے پانی سے متعلق آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں جاتا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پانی غار میں بنی چھوٹی چھوٹی ناریوں سے بہتا ہوا دریا میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس حیال کے پیچھے ٹھو شواہد فلحال سامنے نہیں آئے سہنسانوں نے غار میں پلاسٹر کی گیندیں ڈال کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی کہاں جا کر نکلتا ہے لیکن اب تک جتنی بھی گیندیں پھینکی گئی ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آسکی اس کے بعد ہے پرسرار آدشی دائرہ جنوبی افریقہ کے ملک نابیبیا میں وسیع و عریض رکبے پر گاز کا ایک ایسا میدان ہے جس میں مقصود دائروں کے اندر کوئی چیز نہیں اوپ سکتی پرسرار دائروں کا سائز دس سے پینسٹھ فٹ تک ہے اور یہ ایک دوسرے میں داہل نہیں ہوتے سہنسانوں کا حیار ہے کہ مقصود دائروں میں پیدا ہونے والی کائز سے بننے والی زیریلی گیس کسی بھی چیز کے بیج کو جلا دیتی ہے اس حیال پر کسی حد تک یقین کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سوال تحال حل طلب ہے کہ کائز صرف مقصود دائروں میں ہی کیوں پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ہے پرسرار روشنیاں ناروے کے گاؤں میں رات کے وقت ایسی پرسرار روشنیاں نظر آتی ہیں جن کی وجہ تحال سائنسان بیان نہیں کر سکے یہ روشنیاں ایک حاصل سلسل سے حرکت کرتی ہیں پر اب تک ہزاروں افراد ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بیٹری میں استعمال ہونے والی داتیں کائپر اور زنک پہاڑوں میں باکسرت پائی جاتی ہیں ایسی داتوں کے ساتھ اگر کسی قسم کا تضاب شامل کیا جائے تو یہ روشن ہو جاتی ہیں وادی میں موجود سموندر میں سیلفورک ایسٹ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فضاء میں موجود کابر اور زنک اور سموندر سے اٹھنے والے سیلفورک ایسٹ کے زراد بہاں مل کر پرسرار روشنیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کے بعد ہے بے ہوابی والا شہر تازکستان کے ایک شہر کلاچی میں لوگ صدیوں سے بلاوجہ بے ہوابی کا شکار ہو رہے ہیں اور صورتحال اس قدر حراب ہے کہ حکومت نے مذکرہ آلہ کا حالی کروا لیا ہے کہا جاتا ہے کہ پرسرار بماری کی وجہ گاؤں کے نزلیق یورینیم کی ایک کان ہے لیکن قابل توجہ بعد یہ ہے کہ کان کے گرد موجود دیگر دیہات بھی موجود ہیں جو کہ اس بماری میں مبتلا نہیں ہیں بے ہوابی والے شہر سے نقل مکانی کرنے والوں کے طیبی معاینے بھی بلکل ٹھیک نکلیں اور بماری کی بظاہر کوئی وجہ سامنے نہیں آئی تو موزد سامین نے گرامی امید کرتا ہوں کہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں